میں انہیں میں اپنا چہرہ بول سکتا ہوں تمہارا کبھی نہیں اتنا پیار کبھو آمد سے بنا سکتے ہیں جس آپ نے ویڈیو کپلیٹی دیکھنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے لیکن کافی زیادہ انفارمیٹیو ہے اور آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام پروسس آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ بھی یہ والی ویڈیو اور اس طرح کے لیرکس کیسے بنتے ہیں اور اس طرح کا نیمار کیسے بنتا ہے کافی زیادہ سٹیپ ہیں اس کے اندر تو آپ نے زیادہ غور سے دیکھنا ہے یا پھر سٹیپ کو نوڈ کر لینا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دباتے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم نہیں بلتے رہے ہیں چلیں دوستو بھی نہ کوئی ٹائمز آئے گی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیں دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو تین چار ایپسی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ایک میسیج باکس والی ایپ جس کا لنگ آپ کو ڈسکرائب میں دے دیا گیا ہے وہ والی میسیج باکس آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے سانگ کے لیرکس وہاں پر سینڈ کر دیں اور دوسرے کنٹیکٹ سے رسیب کر دیں تو میرے پاس جسٹ ایک ہی سیل ہے تو میں نے یہاں پر کچھ لیرکس اپنے سے دوسرے نمبر پر سینڈ کیا ہوا ہے اور آپ نے اسی طرح وہاں سے ریپلائی کر کے اس کے دوسرے لیرکس سینڈ کر لینے جسٹا آپ کو سمجھانا ہے کہ بھی اس طرح کی میسیج بنتے کیسے ہیں تو یہاں پر میرے پاس یہ میسیج باکس ہے اس کا لینک آپ کو ڈسکرائب میں دے دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا لیرکس سکرین شارٹ آپ نے اس کا لیرکس سکرین شارٹ اس طرح کر کے سکرین شارٹ لیں گے اور اس کے بعد دیکھ اور ایپ کی ضرورت پڑے گی اس کا نام ہے ریزر بیک گراؤنڈ ریزر یہاں سے آپ نے اپنے لیرکس کو سکرین شارٹ لینے کے بعد بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے ایک ایپ اوپن کرنی ہے بیک گراؤنڈ ریزر والی اس والی ایپ کو اوپن کرنے کے بعد لوڈ آئی فوٹو کرنا ہے اور جو آپ نے ابھی ابھی سکرین شارٹ لیا ہے اپنے لیرکس کا تو آپ نے اس کو یہاں پر لوڈ کرنا ہے تو لوڈ ہو رہا ہے یہ والا سکرین چھوٹ ہے اس کو میں نے ابھی بھی لیا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے تو اس کا نیچے والا حصہ اس طرح کر کے نیچے لے آنا ہے دن کرنا ہے اور اتنے والے حصہ کو لے لینا ہے اور یہاں سے آٹوں کے اوپر کلی کرنا ہے اور اس کا جو وائٹ کلر کا بیگراؤنڈ ہے اس کو آپ نے ایسے ریموف کر دینا ہے اس کے بعد میجک کے اوپر کلی کرنا ہے اور یہاں پر جو ایکسٹر آپ کو حصہ مل رہا ہے یہ والا ایسے کر کے آپ اس کو ریموف کریں گے اور اس کے بعد نیچے آپ کو جو چیتیں یہاں پر ایکسرہ نظر آرہی ہیں ان کو ریموک کر دیں گے اس کے بعد ڈن کریں گے ڈن کرنے کے بعد سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک حصہ آپ کا سیو ہو جائے گا یہاں سے بیک آئیں گے بیک آنے کے بعد آپ کو ایک ایڈ دیکھنے کو ملے گی یہاں پر کچھ گزارہ کرنا ہے ایڈ کے ساتھ کیونکہ یہ آپ کو ایڈیٹنگ پر کرنے کو مل رہی ہے اس کے بعد دوسرا ریموک کرتے ہیں بلکل احثیات کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کا لیرکس بھی نہ کٹو اور یہاں پر کوئی زیادہ ایکسرہ رہے بھی نہ تھا کیونکہ لگاتے ہیں تو پھر یہاں پر ایکسرہ نظر آتا ہے جو چیز بچی بھی ہوتا تو اس کو آپ نے آسانی کے ساتھ ریموو کر لینا ہے تاکہ آپ کے لیرکس کے ساتھ برابر ہو جائے تو اس طرح کر کے آپ نے ریموو کرنا ہے ریموو کرنے کے بعد آپ کا پہلے لیرکس ہے اس کے بعد اس کو دن کرنا ہے دن کرنے کے بعد اس کو یہاں پر فور کے آپشن پر رکھ کر سیو کر لینا ہے اسی طرح آپ نے دوسرا لیرکس کرنا ہے تو یہاں سے بیک آجاتے ہیں دوسرا لیرکس اٹھانا ہے آپ نے اس کو کلوز کریں گے بیک آئیں گے بیک آنے کے بعد یہاں سے سٹاپ ایڈٹنگ کریں گے اور اس کے بعد دوسرے حصہ ہے اس کا دوسرا یہ ہے اپنا چہرہ تو ڈن کریں گے اس کو اس طرح اور یہاں پر آٹو کے اوپر کلک کر کے وائٹ اس کو ریموو کریں گے میجک کے اوپر کرنے کے بعد یہاں سے اپنا چہرہ بچا لیں گے اس طرح کر کے آپ نے سارے لیرکس ٹینڈ والے بھی اور رسیب والے بھی جو ہے نا اپنے لیرکس الگ الگ کر لینے الگ الگ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے لائٹ موشن کے اوپر تو یہاں پر یہ والا بھی الگ ہو گیا دن کریں گے سیو کر دیں گے اس طرح آپ نے سارے لیس الگ الگ کر لی رہے اور فینش کر دینا ہے اس کو یہاں سے بیک آ جانا ہے اس کے بعد چلتے ہیں لائٹ موشن کے اوپر لائٹ موشن کے اوپر اب اپنے یہ لیرکس والی ویڈیو سیٹ کرنی ہے کیسے سیٹ کرنی ہے چلتے ہیں لائٹ موشن پر میں وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں جو دوستو لائٹ موشن کا لنک بھی آپ کو ویڈاوڈ واتر مارک والا ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے ایسا پلس آگون پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے 9.16 والی ریزولوشن کو سیلک کرنا ہے بلیک کلر کا بیک رونڈ رکھنا ہے کریٹ پر جیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے پلس آگون کے اوپر کلک کرنا ہے امیجنٹ ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہ والا میسیج واکس جو آپ نے ابھی بھی اریز کیا تھا تو اس کو لے آ رہا ہے یہاں سے موگ ان ٹرانسفارم کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں پر نیچے آپ نے لگا دینا ہے نیچے لگانے کے بعد آپ نے اپنے حساب سے سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھینچ کے بڑا کرنا ہے تو پہلے ہم ویڈیو ایڈ کریں گے پلس آگون پر کلک کر کے امیجنٹ ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے میرے پاس پہلے سے بنی ہوئی ایک ویڈیو ہے اس کو میں یہاں پر ایڈ کر لوں گا تھریڈار کے اوپر کلک کریں گے ایکسٹرکٹ آڈیو کر لیں گے اور اس ویڈیو کو اٹھا کر ہم لیڈ کر دیں گے اور جیتنا ہمارے پاس آڈیو ہے اتنا اس کو سلیک کر کے یہاں تک ہم لے آئیں گے تو یہ ہمارے ایک کام کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے پلس آگون کے اوپر کلک کرنا ہے ایمیج ایڈ ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے جو ابھی ابھی وہ بنائے ہیں میسیج باکس تو اس کو آپ نے لیا رہا ہے تو میرے پاس یہاں پر پہلے سے بنے ہوئے کچھ میسیج باکس ہیں تو میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں جیسے یہ ہے تو یہ میں نے جلد بازی میں ایڈڈ کیا ہے یہاں سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو نیسلہ حصہ ہے وہ کٹو ہوا ہے آپ نے آسانی کے ساتھ کرنا ہے میں نے جسٹ آپ کو کنسیپٹ دینا ہے اس کو آپ نے اٹھا کر یہاں پر نیچے سیٹ کرنا ہے اس طرح مووینٹ ٹرانسفارم کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو بڑا کر لینا تھوڑا سا یہاں سے بڑا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر ہم رکھ لیتے ہیں اس طرح یہاں پر رکھنے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور آپ نے سننا ہے کہ جو آپ کے جو اس کے اندر جو میل ہے اس کی وائس کہاں تک جاری ہے مطلب ہمارے جو میل کے لیرکس ہیں یہاں تک رکھ لیں گے اس کو یہاں تک رکھ لیں گے میل کے لیرکس یہاں کمپلیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد جو فیمیل کی وائس آئے گی وہ دوسری سائٹ پہ جائیں گے اس کے بعد اس کو انڈ تک لے جانا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے سیکن پر کلک کر کے اور یہاں سے آپ نے ارے زر کے اندر سے دوسرا اس کا لیرکس جو ہے یہ والا اپنا چہرہ اس کو بھی یہاں پر سیٹ کر لے رہا ہے تو یہ دوسرا جو ہے آپ نے فرض کریں یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا لیرکس تو اس کو یہاں سے اس طرح حصہ اس کا پچھلے حصہ کٹ کر لینا ہے اور جو اس کا آگے والا حصہ ہے اس کو بھی میل کی وائس جہاں تک end ہو رہی ہے تو یہ یہاں تک end ہو رہی ہے تو اس کو بھی میں یہاں تک لے آنگا جو میل کی وائس سارے لیرکس میل کے جتنے ہوں گے وہ ایک ہی جگہ پر end ہوں گے تو دوسرا یہاں سے start ہو رہا ہے تو یہاں تک رکھنیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر effect کیسے لگے گا select کریں گے select کرنے کے بعد آپ نے پہلے دوسرا میں اس کو set کر لوں اس طرح move and transform کے اوپر click کرنے کے بعد اس کو نیچے لیانا ہے اور اس کو بھی اس کے اوپر یہاں پر لگا دینا ہے اور اس کو size اسی طرح بڑا کر لینا ہے تاکہ یہ بالکل center میں اس کے لگے تو اس کو size کے اوپر اس آپ سے set کر لیتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہو گیا دونوں کام complete ہو گئے اسی طرح آپ نے male والے سارے لیگ سے اور اس کے بعد female والے سارے لیگ سے یہاں پر adjust کر لینا ہے effect کی بات کر لیتا ہے effect کے اوپر click کریں گے add effect کے اوپر click کریں گے baller کے option کے اوپر click کریں گے direction baller کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک plus icon دینا ہے plus icon دینے کے بعد اس کو 10 پر لے آنا ہے تو یہاں پر 10 پر لے آتا ہوں 10 پر لے آنے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا آگے آئیں گے یہاں پر دوبارہ آپ نے اس کو تھوڑا سا آگے رکھنے کے بعد اس کو آپ نے zero کر دینا ہے پلس کی خود بخود لگ جائے گی یہاں سے back کر دیتے ہیں دوسرا effect add کریں گے add effect کے اوپر click کریں گے end میں آ جائیں گے edge کا option آپ کو مل جاتا ہے edge کے اوپر click کریں گے glow والا effect آپ کو ملے گا glow والا effect کو open کریں گے اور اس کا radius جو ہے آپ نے 30 تک لے جانا ہے تو میں 30 تک لے جاتا ہوں میرا جو message box ہے یہ صحیح سے erase نہیں ہوا ہوا اس وجہ سے آپ کو جو بلہ رہے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا تو آپ نے اس کو اچھے سے remove کرنا ہے erase کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر 30 پر رکھ لیں گے اس کو 30 پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے نیچے آجانا ہے color کا option آپ کو مل جاتا ہے color آپ اپنے ساپ سے رکھیں گے white color رکھ لیتا ہوں میں اس کو back کریں گے back کرنے کے بعد آنے کے بعد اس کو بھی آپ نے off کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے start میں آجانا ہے start میں آنے کے بعد move and trust form کے اوپر click کرنا ہے move and trust form کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایک plus icon دینا ہے plus icon دینا ہے plus icon دینا ہے plus icon دینا کے بعد تھوڑا سا آگے آ جانا ہے آگے آنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں چلو یہاں پر 2 second تک رکھ لیتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آپ نے ایسے اوپر لے جانا ہے تو یہاں تک میں اس کو لے آتا ہوں adjust کرنا ہے آپ نے اپنے حساب سے تو یہاں پر میں اس کو رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھ لیں گے یہاں پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر کرنا ہے ادھر کرنے کے بعد کروپی آپ چنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کی کروپ جو ہے یہاں پر ایڈجسٹ کر لیے ہیں اس طرح تاکہ ہمیں جو ہے اس کے سموتنے سوڑی سی دیکھنے کو ملے اس کے بعد دوستو یہاں سے 3. کے اوپر کلک کرنے کے بعد کپی کر رکھ کر لیں گے ہم اور یہاں سے بے کر دیں گے اسی طرح اور اس کے بعد آپ نے یہاں اس کے اوپر جو افیک ٹول کی ہیں وہ والے استقرائے افیکٹ کے اوپر کلک کر کے 3 سیڈاؤٹ کے اوپر کلک کر کے کپی افیکٹ کریں گے اور اس طرح آپ نے اگلے والے لیس کے اوپر سیڈک کرنا ہے ایفٹ کے اوپر کلکis کر کے جو پیکسٹ کر دینا ہے 0ewaint یہاں پر آ جائیں گے اور اسی طرح جو سٹارڈ میں آجانا ہے سٹارڈ میں آئیں گے سٹارڈ میں آنے کے لئے بعد موووینڈ ٹرانس فارم کے اوپر کلک کریں گے پلس آئیکن لگائیں گے اور ہم نے جو سیکنڈ کی اپنی لگائی تھی وہ لگائی تھی تھوڑی سی آگئے تو یہاں پر ہم چھوڑ کے رکھ لیں گے اتنا اور اس کے بعد اس کو لے جائیں گے اوپر ایسے تو اس کو بالکل نیچے اس کے ایڈجیسٹ کر کے آپ نے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہاں پر آسانی کے ساتھ ملے اور کرف کے آپشن پر کلکر کٹریڈ پر کٹری کر کے پریسٹ کرو کر دیں گے یہاں پر ہم تو یہ یہاں پر پیسٹ کرو کریں گے تو یہاں پر اڈجیسٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو اسی طرح آپ نے سارے لیڈکس ایڈ کرنے میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا یہ جو لیڈکس میں جانا ہے میں نے اپنا چہرہ بھول سکتا ہوں تمہارا یہاں پر آپ نے سارے لیڈکس کو اڈجیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ ویڈیو تینیٹی کے اوپر ایکسپورٹ کر لینی ہے تینیٹی ہمیں کائن ماسٹر کی ضرورت پڑے گی جہاں پر ہم ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو چلتے ہیں پکسل ایب میں دوستو یہاں پر اگر آپ نے پکسل ایب کو اپن کر لینا ہے 3 ڈاڑ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایمیج سائز کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ریموو کرنا ہے یہاں پر لکھ لینا ہے 9 اور یہاں پر لکھ لینا ہے 16 9 by 16 ریزولیشن کے ہمارے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی ہم نے ریزولیشن بھی یہی سیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے بیگ گراؤن کے اوپر کلک کرنا ہے کلر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے فیلال اس کا بلہ کلر رکھ لینا ہے ٹیکسٹ باکس آپ کو مل جاتا ہے سینٹر میں ٹبل ٹیپ کریں گے اور اس کو یہاں سے ہم نے جس نیم لیٹر کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں فرض کریں میں یہاں پر بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو اس کو لکھ لیتا ہوں سوری اس کو یہاں پر پوٹ کریں گے اس کو پوٹ کرنے کے بعد یہاں سے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے بڑا کرنے کے بعد فونٹ کے اوپر کلک کریں گے اور میں یہاں والا فونٹ یوز کر رہا ہوں اس والے فونٹ کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں دے دیا جائے گا اگر آپ کو یہی والا فونٹ چاہیے تو اس والے فونٹ کو ایسے تھوڑا سا بڑا کر کے آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ کو لیٹر کو اچھا سی ملے آپ کو اس کو یہاں سینٹر میں رکھیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے ادھر ادھر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک آپشن ملتا ہے ٹیکچر کا تو ٹیکچر کا آپشن کے اوپر کلک کریں گے امیج کے اوپر کلک کریں گے بیک ایراؤنڈ آپ کو گوگل سے ایزیلی مل جاتے ہیں کوئی خوبصورت بیک ایراؤنڈ فلاورز والے ہیں جس طرح کی بیک ایراؤنڈ آپ کو چاہیے تو وہ ایزیلی آپ کو گوگل سے مل جاتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر یہ ہرٹ والا ہے کیونکہ میں ہرٹ والا فونٹ یوز کر رہا ہوں تو اس کو آپ نے یہاں پر اس طرح کر کے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی جو میرا فونٹ ہے اس کے اوپر اس کے اندر یہ پکچر ایڈ ہو چکی ہے اور جو آپ کو فونٹ دیکھنے کا مل رہا ہے اور بہت خوبصورت ایفیکٹ دے رہا ہے اس کے بعد یس کریں گے اور یہاں سے بیک ایراؤنڈ کے اوپر کلک کر کے اس کا بیک ایراؤنڈ ہم ٹرانسپیرنٹ کر لیں گے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو کی اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے سیو ایڈ ایمج کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے کسٹم کو ہٹا کر آپ نے الٹرا کرنا ہے الٹرا کو کر کے سیو ایڈ ایمج کر دینا ہے ابھی آپ کی جو یہ نیم آٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ادھر آنا ہے اور اس نیم کو ڈلیٹ کر دینا ہے بیک گرونڈ کے پر کلک کرنا ہے کلر کے آپشن کے پر کلک کر کے بلے کلر کا بیک گرونڈ لگا لینا ہے اوکے کرنا ہے پلس آقون پر کلک کر کے فرام گیلڈی کرنا ہے اور آپ نے جو ابھی اب یہ فونٹ سیف کیا ہے اس کو یہاں پر ایسے کر کے ایڈ کر دینا ہے ایسے کرنے کے بعد یہاں آپ کو مل جاتا ہے اب اس کو ہم نے تھوڑا در دیزائن کرنا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں بڑھا کرنے کے بعد یہ آپ نے اس طرح کر کے سینٹر میں لگا لینا ہے سینٹر میں لگانے کے بعد یہاں سے آپ کو ادھر آنا ہے سٹوک کے آپشن کے سٹوک کو آن کرنا ہے وائٹ کلر کا سٹوک اس کو دے دیں گے تھوڑا سا بڑھا لیں گے بڑھانے کے بعد یہاں پر اس طرح کر کے آپ کو ملے گا شیڈو کے آپشن میں جائیں گے اور شیڈو کو بڑھا لیں گے اس کا وائٹ کلر کا شیڈو دیں گے اس کو اور اس طرح کر کے فل کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ کو دیکھنے کو ایس لیٹر مل رہا ہے اسی طرح آپ نے کسی بھی طرح کے بیگرانڈ کے ساتھ فونٹ کے ساتھ اپنا لیٹر بنا لینا ہے سیو ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے کسٹم سے اٹھا کر الٹر کے اوپر کرنا ہے سیو ٹو گیلری کر لینا ہے آپ کا نیم لیٹر بھی تیار ہو چکا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ لوگو اس کے اوپر لگا وہ ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے تو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم اپنی ایک پکچر ایڈ کریں گے پلس ایکون پہ کلک کر کے فرام گیلری کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے گیلری کے اوپر آ جائیں گے اپنی کوئی بھی پکچر لے لیں گے جس کو آپ اپنی ایڈی کے طور پر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس یہاں پر میری ہی کچھ پکچر موجود ہیں جن کو میں یہاں پر یوز کر لیتا ہوں ایک پکچر کو یوز کرتا ہوں یہاں سے کرسر والا ہم سلیک کریں گے اور اس کو بلکل بلکل گول سرکل بنا کر یہاں پر ایڈیجائز کریں گے تاکہ ہمیں یہ سینٹر میں ملے تو اس کو باریکی سر ایڈیجائز کرنا ہے میں جس آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو آپ نے بلکل گول کر کے یہاں پر رکھا لینا ہے اسی طرح اور اس کے بعد اس کا ہم نے شیڈو آن کر دیں شیڈو کے اوپر کلک کریں گے وائٹ کلر کا شیڈو دے دیں گے اس کو تاکہ اچھے سے یہاں پر ملے ہمیں تو یہ اس طرح کر کے رکھ لیں گے تاکہ بلکل گول ہو جائے سٹروک کے آپشن پر کلک کریں گے سٹروک کو آن کر لیں گے اور اس کو سٹروک کو ہم بڑھا لیں گے ایسے اس کے بعد پھلا سیکن پر کلک کریں گے ٹیکسٹیو پر کلک کریں گے میری انسٹرگرام آئیڈی ہے تاہر مغل ٹریپل ایٹ فونڈ کو ہم چینج کر لیتے ہیں فرض کریں میں یہ والا فونڈیوز کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ والا لگا لیتا ہوں اور اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا گلو دے دینا ہے اور ریفلیکشن دے دینا ہے میں یہاں پر جلدی لدی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو جسٹ کنسیپٹ دینا ہے اس کی ریفلیکشن میں نے آن کر دی ہے سٹروک کو میں آن کر دیتا ہوں بلیک کلر کا اور اسی طرح آپ نے شیڈو کو آن کر لینا ہے پائٹ کلر کے شیڈو کو دے دینا ہے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد بیک گراؤنڈ کے پر کلک کر دینا ہے ٹرینسپیرنٹ اس کا بیک گراؤنڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے سیف ایز ایمیج کرنا ہے اور یہاں سے اسی طرح الٹرا پر ہٹا کر اس کو سیف ٹو گیلری کر لینا ہے دوستو ہمارا نیم آرڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارا جو یہ لوگو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب جانا ہے ہم نے کائن ماسٹر کے اوپر تو یہ ساری چیزیں ہم نے کائن ماسٹر کے اندر جا کر ایڈیجز کرنی ہے چلتے ہیں کائن ماسٹر پر ماں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کائن ماسٹر پر کیسے ور کرنا ہے دوستو سارا ور کرنے کے بعد آجانا ہے آپ نے کائن ماسٹر کے اوپر کائن ماسٹر کا لنک بھی آپ کو ویداؤٹ وارٹر مارک والا ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے پہلا سیکن پر کلک کرنا ہے 9.16 والی ریزولیشن کو سلیک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی ایک جو اپنے نیم لیٹر بنایا ہے اس والے نیم لیٹر کو یہاں پر پڑ کرنا ہے تو میں یہاں پر اس کو پڑ کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو اکی کر دیں گے اکی کرنے کے بعد اس کو کھینچ کیتنا بڑا کر لیں گے جتنی بڑی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے بعد اس کو اکی کریں گے اوکی کرنے کے بعد آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے میڈے کے اوپر کلک کرنا ہے ایک ویڈیو آپ کو دے دی جائے گی جو آپ نے سوری آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے ابھی اپنی لیرکس والی اس والی ویڈیو کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے تو اس والی ویڈیو کو میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اسی طرح جو آپ نے الائٹ موشن کے اندر بنائی تھی تو آپ نے باری کیسے حصات بنانی ہے میں نے جسٹ آپ کو آئیڈیا دیا تھا اس کا تو اس کو اوکی کرنے کے بعد آپ نے سلیک کر کے نیچے آ جانا ہے بلینڈی کے اپشن کے اوپر وہ اس کو سکرین کر دینا ہے اس طرح کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد یہاں سے لیئر کے اپشن پر کلک کرنا ہے میڈیا کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ نے ابھی یہ لوگو بنایا ہے تو اس لوگو کو یہاں پر لے آتے ہیں تھوڑا تھا چھوٹا کر دیں گے چھوٹا کرنے کے بعد اس لوگوں کو آپ نے یہاں پر سینٹر میں ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے حساب سے تاکہ آپ کو اس سینٹر میں آپ کا نام بھی دیکھنے کو ملے خوبصورت ویڈیو بنا رہے ہیں ظاہری بات ہے کریٹ لینا تو بنتا ہی ہے اس کو بھی کھینچ کے آئند تک لے جائیں گے جتنی آپ کے پاس ویڈیو ہے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس کو بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو نیم لیٹر ہے وہ موو ہوتا وہ آ رہا ہوتا ہے رائٹ سائٹ سے لیفٹ پہ جاتا ہے تو اس کو سلیک کریں گے یہاں پر ہم نے پین اینڈ زوم کے اوپر کلک کرنا ہے جو اس کی سٹارٹ پوزیشن ہے اس کو ہم نے پہلے ادھر سٹارٹ پوزیشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو اٹھا کر ہم نے یہاں سے ادھر لے جانا ہے تو اتنا ہاف کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اتنا ہاف ہم اس کو رکھیں گے یہاں پر ایسے اور اب اس کی اینڈ پوزیشن کے اوپر کلک کریں گے اور اس کی انڈ پوزیشن ہم یہاں پر ایسے کر دیں گے اس کے بعد اس کو اوکے کریں گے اور یہاں پر ایک کام اور کرنا ہے جتنی آپ کے پاس آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے لائٹ موشن کے اندر لیرکس والی تو اتنی ہی آپ نے اس ویڈیو کو جتنا ہی آپ نے اس کو بیگراؤنڈ کو رکھنا ہے اپنے لیٹر کو تو یہاں پر اس کو ایسا کر کے ایڈجسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ کلر فول ایفیکٹ لگا وہ ہوتا ہے تو وہ کون سی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا لیئر پر کلی کر کے میڈیا کے اوپر کلی کریں گے اور اس ویڈیو کو آپ یہاں پر لے آئیں گے یہ والی ویڈیو ہے اس والی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا فول سکرین پر سیٹ کریں گے اسے بیک کرنے کے بعد نیچے آ جائیں گے بلینڈی کے اوپشن کے اوپر اور اس کو سکرین کر دیں گے سکرین کرنے کے بعد اوکے کر دیں گے دوستو ویڈیو ہماری تیار ہے پلے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ویڈیو ہماری کیسی لگ رہی ہے اس طرح کی ویڈیو بہت خوبصور طریقے کے ساتھ آپ بنا لیں گے آپ کو سارے سٹیپ بتا دیا ہے کہ بھی کس طرح بنانا ہے نیم آٹ کیسے بنانا ہے اپنا لوگوں کیسے بنانا ہے اپنے ساؤن کے لیرک سے ساتھ اس طرح کی ویڈیو کیسے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے شیئر کے اپشن پر کلک کرنا ہے ٹین ایٹی کے اوپر کلک کر کے اس کو سیو کر لینا ہے ایکسپورٹ کر لینا ہے ویڈیو بہت اچھی قلیٹی میں آپ کے بعد سیو ہو جائے گی آج کی ویڈیو بہت ہی ہیلپ فول تھی اور بہت زیادہ رکویسٹ والی ویڈیو تھی میں نے بہت زیادہ محنت کی اس کے اوپر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کرو کیونکہ بہت زیادہ محنت لگتی ہے لائک کرنے سے موٹیویشن ملتی ہے اور اسی طرح کی اچھا اچھا ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو پہنچتے ہیں خطام کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس کسی ٹیٹوریل میں اللہ حافظ